اسلام علیکم ویڈی ٹو کوک سمپل سے تین انگریڈینٹس سے میں اس کو بناوں گی آپ کے گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوں گے چلے سٹرابری آئسکریم بنانے کے لیے جو میں انگریڈینٹس جاہی ہیں وہ آپ نوٹ ٹاؤن کر لیں ملک لیا ہے میں نے ہاف لیٹر شوگر لیا ہے میں نے تھری فورت کپ یہ تقریبن ٹویلو ٹیبل سپونز ہے سٹرابری کسٹیٹ پاورڈر لیا ہے میں نے فور ٹیبل سپونز پیستے لیے ہے میں نے تھوڑے سے سلائس کیے ہوئے یہ گارنیشن کے لیے یہ اس کا مین انگریڈینٹ نہیں ہے یہ آپشنل ہے لیکن یہ ڈال لیں تو اس سے آپ کی آئسکریم خوبصورت لگے گی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ پر ایک گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ میری اس طرح کی اچھے چھے ریسپیز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اگر آپ میری مزید ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں صرف تین انگریڈینٹ سے سٹرابری آئسکریم بنانا سب سے پہلے ایک بول لے لیں جس میں ہم نے کسٹر پاورڈر ڈالا تھا اور ہم نے اس میں ابھی کسٹر پاورڈر کو ڈیزولف کر لینا ہے جو ملک میں نے ہاف کے جی لیا تھا اسی میں سے میں تھوڑا سا ملک ڈالوں گی اس کو ڈیزولف کرنے کے لیے یہ دیکھیں میں نے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیا ہے اور اس میں لمز نہیں ہونے چاہیے اب اسے سائٹ پر رکھ لینا ہے اور ہم آئسکریم کے لیے باقی کا سمان تیار کرتے ہیں ایک پین لینے رہے ہیں اور اس میں ملک ڈال دیں شوگر پر ڈال دیں اور اسے شوگر کے ملٹ ہو جانے تک پکا لینا ہے دوت میں شوگر ڈیزولف ہو گئی ہے اور اس میں بال بھی آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں یہ سٹرابری کا کسٹڈ پاورڈر ڈال دینا ہے اسے ڈالنے سے پہلے تھوڑا سا ہلا لیں کیونکہ یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اچھی طرح سے مکس کر کے پھر اس میں ڈالیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو کونٹینیوز لیے آپ نے ہلا دے جانا ہے اور اسے تھوڑا سا گڑا ہونے تک پکا لینا ہے آپ نے اس میں کونٹینیوز لی چمچ چلاتے جانا ہے اس کو چھوڑنا ہی دینا ونہا یہ نیچے تلے پہ لگ جائے گا بس یہ اس کی اپنی کونسنسٹنسی ٹھیک ہے میں اس کو زیادہ گاڑا نہیں کر رہی ہوں اس بہت زیادہ تھک نہیں کر رہی ہوں تو اب ہم نے اس کی فلیم آف کر دینا ہے اور اسے روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا ہے اور کافی تھک بھی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لینا ہے کور کر دیں اسے اور بلینڈ کر لینا ہے اسے میں نے دو سے تین میرے تک بلینڈ کیا تھا جب تک یہ سموتھ نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے اس کو بلینڈ کرنا ہے یہ بلکل سموتھ ہو گیا ہے اب ہم نے اسے کسی باکس میں ڈال دینا ہے جس میں آپ آئس کریم بنانا چاہتی ہیں اب ایک باکس لے لیں جس میں آپ نے آئس کریم بنانی ہے اس کی شیپ اس طرح سے سکیر شیپ ہونی چاہیے یہ ریکٹینگل میں ہونی چاہیے اور اب اس میں یہ ڈال دینا ہے کسپر پاودر کا جو ہم نے پیسٹ بنائے یہ دیکھیں بلینڈ کرنے سے بہت کریمی کریمی ہو گیا ہے اور اس میں کسی قسم کا ہمیں بیٹر کی ضرورت نہیں پڑی یہ دیکھیں میں نے اس میں سارا مکسٹر ڈال دیا ہے اور اب اس کو ہلکا سا سیٹ کر لیں اس میں سے ائر بابلز وغیرہ جو ہوں گے وہ نکل جائیں گے اور اب ہم نے اسے تقریباً تین گھنٹے کے لیے فریز کر لینا ہے تین گھنٹے میں نے اسے فریز کر لیا تھا اب ہم نے اسے دوبارہ بلینڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اب اسے کور کر کے بلینڈ کر لیں یہ بلینڈ ہو گیا ہے اب اسے دوبارہ سے ہم نے اسی موڑ میں ڈال دینا ہے دیکھیں کتنا کریمی بنایا ہے بغیر پیٹر کی اب اسے سیٹ کر لیں اب اسے دوبارہ فریز کر لینا ہے اس پہ پلاسٹک شیٹ لگا کر اسے آٹھ گھنٹے کے لیے فریز کر لینا ہے تو یہ اس طرح سے پلاسٹک شیٹ اس پہ رکھ دیں آپ الیمنیوم فائل بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہے آپ پلاسٹک شیٹ ہی لگائیں اور اس کو فریز کر لینا ہے کور کر کے اسے میں نے آٹھ گھنٹے کے لیے فریز کر لیا تھا اور آپ ہم نے اسے کھوڑ لینا ہے یہ شیٹ اٹھا دیں اب اسے اس طرح سے الٹا کر کے اس کے اوپر سے پانی کرا دیں رننگ وارٹر کے نیچے اس کو رکھیں تاکہ یہ اس میں سے ایزی نیل نکل جائے اب میں نے اسے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اس پہ ڈرائی فروٹ سٹال دیں اب اسے کٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اسے کٹ کر لیا ہے بہت ہی مزے کی سٹرابری کسٹرڈ سے بنی ہوئی سٹرابری آئسکریم ریڈی ہے بہت مزے کی ہوتی ہے اور آپ اسے ضرور گھر میں ٹرائے کریں گرمیوں میں اگر سٹرابری کا سیزن نہیں ہے تب بھی آپ اس کو ایزی لی گھر میں بنا سکتے ہیں سٹرابری آئسکریم کتنے اچھی طرح سے فریز ہوئی ہے اور اگر آپ نے میرے ریفریجیٹر کی ویڈیو دیکھنی ہے تو اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور آئی بٹن میں بھی آپ کو میری ویڈیو نظر آ رہی ہوگی تو آپ میرے نئے ہائر کے ریفریجیٹر کی انبوکسنگ کی اور پروپر اس کی اندر سے کمپلیٹ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے چینل پر لگائی ہوئی ہے اگر آپ کو یہ آئسکریم اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں گھر میں ٹرائے کریں اور زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں نیکس ویڈیو میں ملتی ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ